چھوڑ چکی ہے بظاہر مطبع میں حیران ہوں تو یہ نظریات وغیرہ پھر یہ لوگ کیا کریں دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی کیلس ہے وہ بے انتہا کیلس ہے اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک کوئی حیاء ہوتی تھی کہ جی آپ تھوڑا سا دکھناوے کے لیے کسی کو برداشت کر لیتے تھے یا اگر آپ کو نہ بھی پسند دو یعنی ایک جو آنگ کی ایک حیاء ہوتی ہے اب تو بالکل آپ حالات ہی اس کے اندر میں انٹرکت کر رہا ہوں آپ کو کہ زرداری صاحب کو ہم اس لیے بورد الزام نہیں ٹھرا سکتے کہ ان کے اردگرد وہ بچے ہیں وہ چھ سال کے بچے ہیں اور اگر یہ لیڈر ہے تو دن ہی ہائیلی انکامپیٹر حسن نسار صاحب کی یہ بات بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے تو ان لیڈرز کو اٹھا کے باہر پھینکے ہیں جنویل لیڈرشپ لے کے آئے ہیں جو کم از کم سنسیر تو آپ کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ بھی سنسیر ہو یہ کوئی بات ہے ویسے ان کو بتا ہے کہ چھ سال کے بچے ہیں اگر وہ اتنے انکامپیٹنٹ ہیں کہ ان کے کان میں جو کوئی جا کے کہے گا وہی کچھ کر دے گا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے حسن نسار صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں ڈاپلے سرارسیہ صاحب یہ پتا چاہ کر رہے ہیں جو میں جو میں نے جو عرض کیا تھا یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ انسار اپاسی صاحب کی توسیق کر رہے ہیں یہ پتا چاہ کر رہے ہیں ڈا ٹنگ از آلویز رائٹ اس کا کیا قصور ہے اس کے اردگرد بندے وہ میں نے دیئے ہیں شاید مسعود صاحب نے بھیجے ہیں یا انسار اپاسی صاحب نے بھیجے ہیں یا خود اترار شاہ صاحب کے کوئی جان پہچان والے ہیں یہ کس نے اپنے اردگردی ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لوگ ان کے اردگرد لوگ اچھے نہیں ہیں اوہ بھئی وہ کون لایا لوگ آپ حکمدان کی سب سے بڑی پہچان پتا ہے اچھے کی کیا ہے یہ بھی داکٹر اسار شاہ صاحب کو بتائیں وہ ہے مردم شناسی پہلی صرف رائٹ مین فور درائٹ جوب نہیں تو رائٹ جوب کی تو پھر آپ نے ہم نے بنا لیا نا کرائٹ ایریا کیور چکہ این آر او پلوٹس پرمیٹ دیکھیں ایک اور معاورہ ہے تو پیٹ کمپنی ناہی دیکھیں دیکھیں بلوٹس پ دیکھیں الPar دیکھیں نا dessas لیکن خدا کی قسم جس کے ہاتھوں زخمی ہوئے اسے اسی افتار کے لانڈے والی بات ہے یہ یہ اب بھی کہہ رہا ہے نہیں 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 ان کا کوئی خصور نہیں وہ ظلہ سبحانی ہے ٹھیک ہے وہ غلطی کر نہیں سکتے وہ معصوم ہے ایک وقت کے بعد آپ نے جو بات کی کہ پڑا لکھا ہونا سیاسی کارکن لائل ہونا اور ایسا شخص بہت معذرت میں آپ سے کہوں گا اور حسن عصار صاحب سے جب ہم نے جب ہم نے آپ کو بےہکوف کہا مقصد تذہیق نہیں تھا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں حسن آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں محبت تکلیف اور رنج سے جو بات کر رہا ہوں جو لفظ میں نے استعمال کی ہیں لکھ صاحب کا اصطرام ایک سنیں ایک سنیں ایک بات یعنی آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ آپ کی قیادت جو ہے وہ معصوم ہے اور اس کے ارد گرد مختلف لوگوں نے ان کے سازشیں کر کر کے ان کے کانوں میں یہ بھر دیا کہ اصرار شاہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا آپ کے خلاف بہت ہی بڑا کوئی دشمن ہے آپ کا تو اس لئے آپ جو ہے وہ فلانے سے بھی صلاح کر لیں فلانے سے بھی صلاح کر لیں مشارف کی باقیات کو سوزیاء اللق کی باقیات ان سب کو لیں اس سرشاہ کو نکال دیں مطلب اتنی معصومیت اور آپ سینٹر ایگزیکیٹیف کمیٹی میں جو عراقین بیٹھے ہوتے ہیں سارے یعنی آپ سارے جو بیٹھے ہیں آپ تو اندر کے آدمی ہیں آپ تو میٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے آپ میں سے کیا کوئی شخص بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے انہیں کوئی بات تو کریں کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی کوئی رضربانی کوئی جزاز احسن کوئی ملدوم امین فائیم کوئی جو باہر نکل نکل کے سارے بول رہے ہوتے ہیں آف دا ریکارڈ اور ہاتھ جوڑ کے اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں کیا کسی کے اندر اتنی اور کیا بینجی صاحبہ کے دور میں بھی ایسی ہوتا تھا ایک چھوٹی سے وقت میں کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں